قرآن میں سورہ ملک میں اللہ نے بتایا سورہ سکسٹی سیون آیت نمبر دو اللذی خلق الموت وہ جس نے موت بنائی والحیات زندگی بنائی دنیا میں آتے ہیں زندگی شروع ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالی موت بنائی موت اور تعدائش کے بیچ کی جو زندگی ہے یہ کیا ہے اللہ تعالی فرمایا اللذی خلق الموت والحیات لی یبلوکم ایکم احسن وعمل تاکہ وہ آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے یہ دنیا کی زندگی کیا ہے کون بتائے گا کیا ہے یہاں پہ جس مقصد ہے عبادت لیکن ہے کیا یہ کون بتائے گا جنت جنت پانے کے لئے ہے لیکن یہ دنیا کی زندگی ہے کیا کون بتائے گا کون بتائے گا دنیا کی زندگی موت اور پیدائش کے بیچ کی جو زندگی ہے اللہ تعالی کیا بتایا کہ ہم نے موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے تو یہ زندگی کیا ہے آزمائیں کیا ہے کیا آزمائیں اس کو کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں ہاں کیا بولتے ہیں آزمانا ہے ایکزمائیں ہم نے تیسٹ کرنا ہے تیسٹ ہے یہ تیسٹ ہے ایکزم ہے یہ یہ کیا ہے ایکزم ایکزم ہے ایکزم کے انتر کیا کرنا ہے اللہ کی اعبادت میری بچوں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس ایکزم میں سے پاس ہو کے آگے بڑھنا ہے اور پاس ہونے کی لئے کیا کرنا ہے پہلے تو احساس ہونا چاہیے یہ کیا ہے ایکزم ہے اچھا مجھے بتاؤ آپ لوگ کو ایکزم میں بیٹھے ہو ہاں ایکزم میں کیا ہوتا ہے ایکزم میں لکھنا ہوتا ہے وہ جو یاد کرتے ہیں وہ لکھنا ہوتا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے ہاں اور yes اور کیا کرنا ہوتا ہے اور عبادت کرنا ہوتا ہے ایکزم کے اندر بٹھ کے عبادت کر گے اللہ سے دعا کر رہے ہیں ایکزم کے اندر بٹھ کے کیا کر رہے آپ سکول کے ایکزم میں کیا کرتے ہو ایکزم سے پہلے ہاں ہاں لیکن exam کے اندر کیا کروں گے آپ لکھیں گے جو آتے ہیں لکھیں گے کوئی اگر exam میں جائے اور جا کر کے وہاں پر سو جائے سو جائے صحیح گلت ہے گلت کیوں سونا ہے اس کو آرام کرنا ہے بہت تھک گیا میں سٹاڈی کر کے بہت تھک گیا اب میں exam میں آرام کرنا ہوں تو صحیح گلت ہے کیوں گلت ہے کیوں کہ لئے exam میں سو رہا ہے سو رہے تو گلت ہے کیوں گلت ہے آپ کو بتاؤ تو صحیح کیوں گلت ہے exam میں جا کے اچھے سو جائے تو صحیح گلت ہے کیوں گلت ہے کیوں گلت ہے بولو یہ ٹرک کب یہاں سے جائے گی ہر بار میں اٹھاتا ہوں واپس سے لے آتی ہے یہ گلت کیوں ہے بتاؤ exam میں جا کے پھر سونا چاہیے نا گلت ہی نہیں ہے نا سونا اچھی بات ہے نا اگر participation تو صحیح گلت ہے کیوں گلت گلت تو بول رہا آپ لوگ لیکن گلت کیوں ہے نا لیکن اگر exam میں جا کے کوئی سوئے آپ لوگوں نے کہا گلت ہے لیکن کیوں گلت ہے وہ بھی تو بتاؤ کیوں کہ لئے exam میں سونا نہیں چاہیے کیوں نہیں سونا چاہیے کیوں کہ لئے exam کر رہے ہیں ہاں تو نہیں اگر کچھ سو جائے تو کیوں غلط ہے exam میں سوئے تھے سوئے تھے exam میں جا کر نہیں سوئے کیوں نہیں سوئے کیوں کہ لئے ابھی exam سالو اور لکھیں تو کیوں نہیں سونا ہے کیوں کہ teacher دانتے ہیں teacher دانتے ہیں اور teacher نہیں دانتے تو سنے دو سو جاؤں تو کیوں غلط ہے بتاؤ جلی easy answer ہے اس لئے غلط ہے کیونکہ exam میں جا کے سو جائیں گے تو fail ہو جائیں گے fail ہو جائیں گے کی نہیں تو result آئے گا تو کیا کریں گے crying کرے گا نا کوئی student میں fail ہو گیا fail ہونا اچھی بات ہے بری بات ہے تو exam میں جا کے سوئیں گے تو fail ہو جائیں گے لیکن کتنے سارے لوگ یہاں دنیا میں جی رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کیوں جی رہے ہیں کیا مقصد ہے pencil کا مقصد ہے eraser کا مقصد ہے chocolate کا بھی مقصد ہے لیکن انہیں خود کی زندگی کا مقصد معلوم ہی نہیں تو یہ صحیح غلط ہے آپ کو معلوم ہے کیا نہیں معلوم ہے معلوم ہے دنیا کی زندگی کیا ہے exam ہے exam کے لئے کیا کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی عبادت کرنا ہے دیکھیں school کی exam میں لکھنا ہوتا ہے یہ exam کے اندر ہے نا اللہ کی عبادت کرنا ہے اچھا معلوم ہے exam کے اندر book لے آنے دیتے ہیں books books لے آ کے دیکھو دیکھو اللہ کی عبادت کرنا ہے اچھا معلوم ہے exam کے exam ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں open book exam بولے لاؤ book لاؤ لکھو لیکن وہ difficult ہوتا ہے exam پتہ آپ کو یہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے کلو قرآن ہے پڑو قرآن صحیح راستہ دیکھو صحیح راستے پر چلو پاس ہو جاؤں گے ایسا نہیں کہ قرآن پڑنا اللہ نہیں ہے مطلب exam میں دیکھ سکتے ہیں دیکھ کر کے صحیح جواب کرنا ہے چلو یہ ہو گیا جیسے کہ جیسے کہ ہم لوگ جیسے کہ exam میں پاس ہو گئے تو ہم لوگ کو گیف ملے یہ exam میں جنت ملے گی یہ exam میں جنت کتنا اچھا جواب دیا آپ کو اس کے لئے بال مل رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے مقصد تو میرے بچوں یہ ہے زندگی کا مقصد اس مقصد کو یاد رکھنا ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹرڈ چینل ہے موسیقی موسیقی